یہ حسانہ بھی ہمارے اوپر ریمارک ہے بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں ابھی مزید میں بیٹھ کو دعا کرو کہ اللہ مجھے جلدی موت دے دے بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں نا میں مزید کی توہین کر رہا ہوں مجرسے کی توہین کر رہا ہوں بہت زد کر رہا ہوں میں بی بی میرا اللہ کی خسم نہیں میرے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں آپ کی بہت فکر کرتا ہوں یہاں بیٹھے نہیں سب کی فکر کرتا ہوں اور جو چاہیں وہ بول دے میں آپ کا دل خوش کرنے کے لیے یہ باتیں بولتا ہوں الزام ہے میرے اوپر کیا دیئے کیا دیئے آپ اتنی بڑی مجلس بیٹھی ہوئی ہے میرا رشتے کا بھونی ایک بیٹھا ہوا وہ میرے اس کے تعلقات ہیں اس کے علاوہ کون کیا دیا بتاؤ دل بڑا کر کے دو چار لاکھ روپے کی گاڑی لینے کی ہمت نہیں ہے مجھے کیونکہ میرے ماں پہ اتنی زمداری آئیں اگر کسی کو سامنے بھی اگر مسئلہ رکھ دیتا اتنے بڑے حدیثوں سے میں پار ہوا ہوں سفر میں مجھے تکلیفیں ہیں کیا دینے والے آشخہ نہیں میرے پاس بتائیے جلسے کو بھلانے والے فلیٹ سامنے پیش کرتے ہیں تو ڈیرھ ہزار روپے کی ٹیٹ دے کو بس میں جانے والا میں اکیلے مولوی ہوں پیکج ہے پیکج افسوس ہے تمہارے وجود پر کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں کہ کبھی تم دسترخان میں بات کر سوچ لو کہ تمہارا دسترخان کیسا آئے تمہیں شرم آئے گی میں میرے دسترخان میں بیٹھوں گا تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا اتنی تو گارنٹی میں دیتا ہوں انشاءاللہ تمہیں حسانہ بھی تمہارا دل میں لے رو سکتے تمہیں ات کو پوچھنا کہتے تمہارے ماں بھانا کے شامیہ میں گستاقی کریا تمہارے ماں اور بہنوں کو برقہ پینانے کی بات نہیں کریا تو میں گنے گر ہجابہ اتار کو چاکلیٹا بات دے تو انہوں اچھے کتل خبروں میں نہیں زندگیوں میں پھٹنے کا وقت آ جائے گا کوئی بات کرنا تو دور کی بات کہ سلام بھی نصیب نہیں ہوگا یاد رکھو یہ ہستے ہستے ان ناسم بچوں کے ذہن میں بات ڈالنے کیلئے جب میں کوئی جملہ بولتا ہوں کیا نبی نے صحابہ کو بٹھا کر ہستے ہستے مسائل پیشنی کی بوڑھا اور بوڑھیوں کے ساتھ نبی نے مزاہ نہیں کرمایا چھوٹے بچے حضرت ابو عمیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑیا کے بارے میں مزاہ نہیں فرمایا ہمیں پاکج والے مولین صاحب ہو گھر بھی ہے تو وراثت کا صفحہ ہے وہ میری اپنی دولت نہیں میں تمہارا ذہن صاف کر رہا ہوں سو وراثت ہے میری میرا مہ باپ کی گاؤں کی پراپٹی کا بدلہ ہے وہ میری اپنی پوری دولت نہیں ہے وہ یاگنر تو فیرچونر سے بھی زیادہ خیمتی ہے نا بہت خیمتی ہے آپ کو کبھی نہیں بٹھاؤں گا اس گاڑی میں کیونکہ میری گاڑی کی عزت چلی جائے گی حضرت باچہ مدل کی نا تمہیں گئے تو تحفہ دیتے سو تک وہ بھی باٹ دیتا ہوں پیکج ہے اور یہ باچوں بھی تحفہ نہیں لینا بول کر بولے تمہاری بات نہیں سنوں گا نبی کی باتیں سنوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لیے تحفہ دیے کہاں تک کہ نبی نے غیر مسلموں کا تک تحفہ قبول کیا ہے تمہاری بات نہیں کیسے سنو اوقات کیا ہے تمہاری میرا ماحول مسجد کا ہے مجھے مسجد ہی کے اندر رہنے دو میں اپنی خدمت کو مسجد کے دائرے میں رکھ رہا ہوں اسے یہی رکھنے دو مجھے اگر باہر آنے پر مجبور کریں گے عمر فاروق کا خطیب بن کر باہر نہیں آؤں گا تاکہ میری وجہ سے مسجد بدنام نہ ہو پہلے استفاہ دوں گا بعد میں باہر نکلوں گا پھر مسائل کے ذمہ دار آتھوں گے ایسے ایسے خریوں کو گیا ہوں جہاں پر مجھے صحیح سلامت ٹو ویلر تک نہیں ملی آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالی میرا اسات ازا کی جوتیوں کے صدقے والدین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی و تعالی تھوڑی بہت عزت دیا ہے میں بسوں کی کیابن میں بیٹھ کر آیا ہوں میں پہکے جوالا مولوی اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے معافی مانگو کیونکہ معافی مانگے تو معاف کرنا پڑے گا میں کچھ انتظار کروں گا کہ اللہ کے فیصل کیا ہوگی معافی مانگ لیے تو میں معاف کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا میں نہیں کہوں کہ مجھ سے کوئی معافی مانگے نہیں کوئی مجھ سے معافی نہ مانگے اور بات اگر صحیح ہے تو آپ بولو میں معافی مانگوں اور سچ بول کر حق بول کر نہیں مر تو سکتا ہوں معافی نہیں مر سکتا ہوں تم جس کا دامن تھامنا چاہتے ہو تھامو اور ہمیں آپ سے بھی نہیں کہتا حبی بھائی سے نہیں کہتا محبوب سے نہیں کہتا اکرم سے نہیں کہتا کہ میرے سے معافی مانگو نہیں معافی مت مانگو مجھ سے کیونکہ میرا رشتہ کسی سیم سے نہیں محمد الرسول اللہ سے ہے ہمیں وارث نہیں کہتا اللہ اکبر کمیرہ الحمدللہ سم الحمدللہ آدمی روزانہ تین پارے ہفت سنانے کا چنانے کی طاقت ہے قرآن کا حافظ نبی کا وارث نہیں تو کیا موڈی کا منجے وارث نہیں بولا میرا دل توڑنا منجے نہیں ارے نبی کو نبی نہیں بولنے والے نبی جب سبر کیے تو مجھے وارث نہیں بولنے والے بولے میں سبر نہیں کرے تو پھر نبی کا حق کیا عدا ہوگا اور یاد رکھنا اس جملے پر پوری زندگی یہ جملہ جو بھی بولتے ہیں آئندہ چل کر کسی بھی مولوی کو یاد رکھو سن لو سفیانہ بات کہہ رہا ہوں میں مسئلہ بھی بتا رہا ہوں پسند نہیں آپ لوگ بن مٹھی کسی کے پاس دے دے کہ مولانا عمر فاروق میں آپ پسند نہیں ہم کو تو میں انشاءاللہ آپ سے محبت کروں آپ کو مجھے صاحب کہنے دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر سے دروت پڑھو اس لیے کہ تمہارے بیٹے کو میں بولیا تمہارا بیٹا نہیں بولا تو تم نجتہ غصہ آتا کہ قالم کو نبی کا وارث نہیں بولیں گے وہ وارث کو تو غصہ نہیں آتا محمد الرسول اللہ کو غصہ آتا ہے کسے بول رہے ہیں کسے بول رہے ہیں میں نبی کا وارث نہیں نبی کے وارث کو نبی کا وارث نہیں بول رہے ہیں میں تو صاحب کہتا ہوں باہر کے ماحول پر بولا اور اندر کا وہ ماحول بھی ایک پاندس پرسن ابھی بھی صلاح کا موٹا جائے عورت کا چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے جاؤ فترہ منگاؤ صاحب فتوہ منگاؤ عورت کا چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے ریپورٹر سے بات کرنا عورت جائز ہے تمہاری بہن ہے تو تم شریعت پیش کرو میری بہن ہے اس لئے میں شریعت پیش کر رہا ہوں کونسا غلط کہا صاحب میں غلط کہا تو پکڑو پکڑو ساپ پکڑو میں بارس نہیں کیا ہوگا ان زبانوں کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر بھی آخا نے تو اچھے اچھے وحشی کو ماف کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم بھی آپ کو ماف کر دیں گے ہم یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہماری وجہ سے کسی پر اللہ کا عذاب آیا ہے نہیں اچھا نہیں لگتا ہے شریعت سمجھو نمروں کی توہین ایک بات میں سمجھا رہا ہوں جبکہ مجھے روکا گیا ہے جمعہ کچھ نہ بولو بھول کر دوست احباب محبت میں میں وضاحت نہیں کرتا اور کیا کروں مسجد میں کونتی بھی کھالے کو بیٹھیا ہے غلط رہا تو بولنا بیٹا جو بھی بڑے حضرت غلط بھی غلط بھی بولنا تو بولنا میں ضرور تیار ہو جاؤں مسجد میں کونتی بھی کھالے کو بیٹھیا ہے اب آ کر ایک ادمی بولتا یہ مسجد سمجھے کی گھر سمجھے جی تمہیں اس سے مسجد کی بیعت بھی ہوتی کی عدب ہوتا ہے بولا بھول اتنی تو عقل آپ کے پاس ہوگی یہ ذرا بچوں کو خاموش کرو بھی مسجد میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو تب الفاظ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کیا سمجھ رہا ہے مسجد میں کوئی مسجد میں اسٹیٹس دیکھ رہا ہے واٹساب دیکھ رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے کچھ دیکھ رہا ہے تو اس نے مسجد سمجھے گی ٹھٹر سمجھے دی یہ مسجد کا عدب ہے کی بھی اگر بھی ہے عدب ہے مسجد کا عدب ہے بول کر ہی تو آپ کو ڈانٹے ہیں اسی طریقے سے اس مقدس جگہ کا احترام ہے بول کر ہی تو ہمیں بچے ہیں سمال لگتے ہیں ہمیں تمہیں سمالو بابا سمالو تمہیں لیکن صحیح سمالو صحیح سمالو اچھا سمالو سمجھو بات کی تحت تک جاؤ ہم کو اس وقت آپس میں اصلاح کرنا جواب کشمنوں کو دینا آپس میں ہم کو اصلاح کرنا جواب کسے دینا دشمنوں کو دینا آپس میں اگر جواب بازیاں چلتی رہی تو پھر اندر کی اصلاح بھی نہیں ہوگی باہر کے ماحول سے ہم اور بھی نیست و نابوت ہو جائیں گے کچھ باتیں ہوتی ہیں مقام پر پہنچ کر بول لیں گی کچھ باتیں ہوتی ہیں اپنے مقام پر بول لیں گی جو اچھی باتیں ہیں وہ آپ لے لیں جو آپ کو پسند نہیں وہ چھوڑ دیں جو غلط باتیں ہیں اس کی اصلاح کریں اور میں تمام میرے آسیقین سے کہتا ہوں محبین سے کہتا ہوں کہ آپ بھی ان مسائل کو ختم کر دیں ختم کر دیں اور ہمارا کوئی دقل نہیں محبتوں میں جواب دینے والوں نے الحمدللہ جواب دیا وہ اپنی جگہ پر وہ مظامل کا جواب نہیں دیے عالم کا جواب دیے وہ مظامل کا جواب نہیں دیے حق کا جواب دیے وہ مظامل کا جواب نہیں دیے سچ کا جواب دیے کیا… کیا کہا جا رہا ہے حق بولتی ہیں بول کریٹے رکھے ہی سے تمنا نہیں تو نکالالتے تھے اکرام کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر حق بولا نہیں جا رہا ہے اس کا مطلب علماء کمزور نہیں دباؤں ہے وہاں پر حق بولا جا رہا ہے اسی لئے رکھا گیا ہے اب میں بولوں چمچہ گری کر رہے ہیں اسی لئے بنگڑور کا تواف کر رہے ہیں بے شکت بالکل صحیح بات منطق پڑا ہوا علم ہوا الحمدللہ پڑایا ہوا علموں میں الحمدللہ حق بول رہا ہوں میں اسی لئے رکھا گیا ہے کتنی مسجدیں ایسی بتاؤں جہاں حق بولے تو اماموں کو نکال دیا جاتا ہے ان کی تائید میں کوئی میدان میں اترا سود کے بارے میں بول کر خطیب کو زہر پڑا کر اثر میں نکال دیا گیا ہے تائید میں اترے اور میں تو پرسنل کسی کے بزنس کی طرف تو گیا ہی نہیں نہ میں کسی کے دھوکے کی طرف بھی میں گیا نہیں نہ اور حقیقت جانے بھی نہیں نہ حق بولے تو رکھا گیا ہے اور بھی باتیں ہیں جناب میں کن باتوں بس آ رہی ہے تو باتیں پیش کرتا جا رہا ہوں اور یہ نیا انداز نہیں یہ میرا پرانا انداز ہے میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنا انداز بدل نہیں سکتا میرے خلاف بھڑکا رہی ہے مجھے بھی بھڑکا نہ آتا ہے لیکن میں بنگلور پر نظر نہیں حشر پر نظر کیا ہوں تمہارے سے زیادہ حساب ہمارا ہوگا یہ حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے تمہارے سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے یہ حدیث بھی ہمارے پاس ہے ہمارے ایک ایک جملے جو ممبر اور محراب پر بیٹھ کر کہے جاتے ہیں ہم بھول بھی گئے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کاٹ پیش کر کر پوچھے گا اور تمہارے پاس سات کتابوں میں لکھا ہوا ہے فیرون اور حامان اور شداد کی وراثت ہے کتابوں کی بات اب آؤ کتاب پیش کروں کہاں لکھا ہے یا کسی مولوی کے پاس جا کر پوچھو کہ حکومت کو فیرون اور حامان اور شداد کی وراثت کہا گیا ہے تمہارے پاس ممکن ہے کہ فیرون اور حامان اور شداد کی وراثت ہوگی ہمارے پاس انبیاء کی وراثت ہے دیکھتے نہیں ہیں ڈیری جمعہ کے دن گیارہ بجے بیٹھ کر لکھ کر لے لکھا رہا تھا نہیں میں پورا ہفتہ محنت کر کے ہر جملے کا آگے پیچھے دیکھ کر دلیل قرآن حدیث سب دیکھ کر نوٹ کر کے لکھا رہا تھا ہوں میں تمام علماء کی طرح الحمدللہ سمالحمدللہ تاکہ مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ سامنے والا سوال کرے تو میں جواب کیا دوں جو مو میں آیا کہو صاحب کہہ دو کہ بھیان پسند نہیں آیا الگ بات ہے پیاکے جوالا مولوی میں کوئی جملہ ایسا کہا کسی کے بارے میں ساتھیوں نے کچھ کہا ہوگا یا آپ کے کچھ مخالفین کہے ہوں گے یا آپ کے اور بھی مسائلہ کہے ہیں میں کوئی جملہ کہا پیرسنل کیسوں کی طرف میں آیا اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ پیاکیج والا مولوی بند مٹھی میرے ہاتھ میں دیئے تحفہ دے کر بولنے والا تھوک کر کھائے چاٹنے والے کے برابر ہے یہ پیغمبر کا فرمان ہے اور مجھے جا پتا نہیں صاحب کہ مجھے کب دیئے ہیں میں جب بول بھی دیا تھا کوئی صاحب وہ ان سے بھی میں نے بات کی کہ آپ نے کیوں ریکارٹ کیا کہ نہیں مولانا جو الزامات تھے وہ لوگوں کے ذہن میں جا رہی تھے غلطی ہوگی مجھ سے میں ماتی چاہتا ہوں لیکن میں جانموچ کر کیا آپ پوچھ بھی رہے تھے میں پھر بھی آپ کو اطلاع دیئے بغیر کیا ہوں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہے ممبر میں ایک بولتے ہیں اندر یہ کہیں بول کر میں ٹی وی کے قلاف بولا میرے گھر میں ٹی وی ہے موبائل کے بارے میں بولتا ہوں میرے گھر کے اندر احتیاط کتنی ہے نماز کے بارے میں بولتا ہوں احتیاط کتنی ہے گھر کے اندر میری بچی کی شادی ہوئی شرائط پیلش کر کے رشتہ قبول کیا گواہ ہے یہاں پر رہنے والے آپ کو بولنے سے پہلے وہ کام میرے اندر ہے کمی پہلے دیکھتا ہوں یہ تمام علماء کی عادت ہے ساتھ میں بھی ہوں لیکن یہ چملے کیا ہیں بل اٹھی دیئے مجھے تو یاد نہیں ہے یاد دلاؤ آؤ لے لو لیکن اگر مولانا زکریہ صاحب کو دیئے ہیں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں پھر بھی میں تیار ہوں اب بھی اس کے چار گناہ دینے کے لئے چلو پانچ گناہ دیتا ہوں اصل میں میں سنائی نہیں کوئی کلپ میں سنتا نہیں اللہ کی قسم میں نے کوئی کسی کا کلپ پورا نہیں سنا علماء کے ساتھ میں جایا وہی بات ہے کھا جا رہا ہے کہ انہوں دیئے جو دینے والا اللہ کا بندہ ہے اس کا ہاتھ تو کھلا ہے وہ آج تک تقریباً پندرہ بیس سال کے عرصے میں دے کر بتایا نہیں ہے بیٹھ کے چمچے کیوں بتا رہے ہیں اب وہ بول رہے ہیں کہ انہوں دیئے انہوں دیئے انہوں دیئے تو اکرم کو بولنے کی ضرورت کیا ہے اور جن کو دیئے اب وہاں موجود بھی نہیں ہے نا ارے کمینے سے کمینہ انسان بھی خرص دے کر لینے والا مر جاتا ہے جنازے پہ ترس کھا کے معاف کر دیتا ہے یہ کمینوں سے بھی بتر ہو گئے دے کر مرہوم کو بتا رہے ہیں میں نے دیکھا ہے لاکھوں روپے خرص مہداہیت کو دیئے مثال میں بھی چاہتا ہوں بیٹھے مجاہیت کو دیا مجاہیت کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی بچے اور اس کے جنازے کو درد کھا کے کیا کی حضرت معاف کر دا لینے اللہ اسے میں بھی معاف کر دا کمینے سے کمینے خرص دے کر مرنے والا مرتا ہے تو معاف کرتے ہیں اور ایک عالم دین اس نے بھی پتہ سالہ مجاہیتانہ زندگی کر کے خدا کی قسم بلکل حق بیان کر کے گیا اسے دے کر بتا رہے ہیں میں اب آپ تمامی حضرات کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر موصوب کہہ دے زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اتنا پیسہ دینا ہے میری طاقت سے اگر باہر بھی رہا میرا اپنا ذاتی گھر بھی بیٹھ کر دینے کے لئے میں تیار ہوں آپ تمام کو گواہ بناتا بس میں بول رہا نا میں آنکھوں کے ہنسوں کو میں بس سمال ڈال رہا بلنا میری حمد میرے حوصلے اور میری بے باگی پر ڈاغ لگے گا ڈاغ بند کر دو میں نے سواہ جمعے کے بیانات کے میری اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا بارہ سال یوٹیوب کا پیسے کون کھایا دولت ابھی بھی زندہ ہے جا کر پوچھو یہ ایک پیسہ اس کے پاس لیا کیا پوچھو معافی چاہتا ہوں واحید معاف کرنا یہ بھی وہی میرے ساتھیوں میں سے غریب بچہ ہے آپ انہیں سمال رہا ہے کون سا ایک پیسہ منجھے دیا پوچھو آپ کے سامنے بیچ میں بیٹھا ہے پوچھو یوٹیوب کے پیسے کھا رہا ہوں نہیں اس کا بہترین جواب میرا ہے اثر تک زہر کھا کر مرنا پڑے گا لیکن میں نہیں ملنوں گا میں ہی یوٹیوب کے پیسے کھا رہا ہوں چلو مانیا کہ یوٹیوب کے پیسے میں کھایا تو میرے ہی پیسے کھایا کسی کے تو نہیں کھایا ایک مسئلہ میں میری بہن اللہ سلامت رکھے عمر میں برکت دے اس کا ایک مسئلہ کسی اور سے ہوا تو میرے بہن کہ کچھ پیسے وہ زیادہ کھا لیے تو ہماری بہن پیسے میں بٹنے کے بعد میری سگی بہن نے کہا چھوڑو بھئیہ جان دو ہمارے دوسرے کھا لیے تو کبھی نہیں بھئیہ لیکن ہمیں کس کبھی نہیں کھانا بچی تیرے اندر سے زکریہ بول رہا ہے تیرے سگی بھی ہیں مندے بولی بھئیہ چھوڑو بھئیہ وہ چھوڑ دا لو اللہ بہت بڑے ہی دیتے ہمارا دوسرے کھا لے تو پروانی ماف کرنے کا رستہ ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں کس کبھی نہیں کھانا یوٹیوب کو کھایا تو میں میرا کھایا بھا تمہارے باپ پا کھایا پیارکیج پر بھی فترے موجود ہیں لیکن میں آج تک نہیں لیا پیارکیج پورا کرنا تک گواہ ہے تلنگانہ گواہ ہے اندرہ پردیس گواہ ہے مہاراسٹر گواہ ہے آسان گواہ ہے بنگال گواہ ہے اڑیسہ گواہ ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ یوپی گواہ ہے جھاڑ کھن گواہ ہے ان تمام علاقوں کو جاتا ہوں ایک زمانہ ٹرین میں جاتا تھا مسروفیت زیادہ ہونے کہ جیسے فلیٹ میں جاتا ہوں وہ بھی دل چھوٹا کر کے جاتا ہوں کیونکہ فلیٹ میں اتنا پیسہ کرچ ہوتا ہے مدرسے والے کیسے سوالتے ہیں اللہ اکبر الٹھا وہاں کے لوگ چھوٹتے ہیں تمہارا حدیہ کیا میں بولتوں بھائی صرف فلیٹ کا سفر برداشت کرلو اس کے بعد تمہاری مرضی بھئی آپ کے علاقوں میں آ کر اللہ اکبر سوال کر کے تدور کی بات بغیر سوال کے لے کر جانے کیلئے بھی دل نہیں مانتا میں نے کئی شہروں میں یہ جواب دیا ہے خیر سب چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن صاف تو کہنا ہی پڑے گا علماء کی کدھی بددعا مطلوب حضرت عورنز والمگی رحمت اللہ علیہ کی بیوی محترمہ نے اپنے چھوٹے بچوں کو سونے چاندی کے کنگن پہنائے سونا حرام ہے چاندی حرام ہے بالغ ہونے کے بعد بھی بالغ ہونے سے پہلے بھی بالغ ہونے کے بعد پہنتا ہے تو درک پہننے والے کو گناہیں بالغ ہونے سے پہلے پھنانے والے کو گناہیں کوئی پہننا امیر ہو کے غریب ہو بابشاہ ہو کے ریایا ہو عالم ہو کے جاہل ہو سب کے لیے شریعت یہ کہیں خوشی ہو کے غم ہو مسجدوں کے بازار ہو سب میں سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن شریعت میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا شریعت میں سمجھوتا شریعت کی حفاظت ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے بہت ساری باتوں کو میں کٹ دیا ہوں سکت آپ کے دل دماغ ساف کرنے کے لیے میں ابھی بھی بول رہا ہوں ہماری آپس میں اسلاح ہونا جواب ہوں دشمنوں کو دینا ہے یوگی تو دن رات کرے لے کھڑا ہے اب انہیں بھی شروع کر لیا ہے بھائی بھینوں بول کر میں پوراں بولیا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اب یوگی بھی انتظار میں کیا روڑا میں نماز بند کرے گا تھے بہت بڑی بات بہت 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 بڑا بہت بڑا بند کرے گا تھے لوڑی سپیگرہ میں بند کرے گا تھے اب آئندہ چل کر انہوں بند کردہ گا تھے اللہ 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 ہندوستان میں خیامت تک کبھی آزان بن نہیں ہوگی یوگی جی تمہیں ہمیں ختم ہوں گے لیکن آزان دل گندہ ہے تو پھر گندی زبان بھی ہوگی میرے کچھ ساتھیاں یہی نا تمہیں کہا بھی ٹینکشن نے انہوں کو حضرت پہی بولیا بھوا یہ آج دن سے گوڑ زیادہ کھا رو منہ ٹینکشن آیا تو گوڑ زیادہ کھا تو اس رہے اب بھی محبوب اُپر بولے مکعکی سوچا صورت اتر گی رنگی نہ بول کو کیا حضرت ولی میں کنوڑ شو کے سکا ہی نہ کریں ہاں کو بول کو کون بھی اترتا نہیں چڑھتا سوچھی دل گندہ ہے یہ یوگی کے نام تم نہ بنا تمہیں اسے بھی اٹھا کو کلیپ بناو نکو دل گندہ ہے تو پھر گندی زبان بھی ہوگی ایسے میں تم جیسوں کی پہچان بھی ہوگی دل گندہ ہے تو پھر گندی زبان بھی ہوگی ایسے میں تم جیسوں کی پہچان بھی ہوگی تم نفرت کے زہر مت گھولو یہ ہندوستان ہے یہاں بھجن بھی ہوگا یہاں ازان بھی ہوگی اتہ سبردست کوئی پیش کرتا ہے اگر کرتا ہے اس ملک میں تو محمد کا غلام کرتا ہے اتنا زبردست سکولی نظم کوئی کرتا ہے اگر کرتا ہے تو محمد کا غلام کرتا ہے ہاتھ میں کنگن پہنائے گئے پہنانے کے بعد بیوی محترم اللہ والد تھے اندر کی بات کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی پیسے جاتے ہیں اب بیوی نے کنانے سے پہلے درباری ملہوں کو پوچھا ہر دور میں درباری ملہ رہے ہیں درباری ملہوں سے پوچھا کیا میں میرا بچوں کو سونے کے کنگن پہنا سکتی ہوں تو درباری جو ملہ ہوتے ہیں یہ میرا جملہ ہٹ کر نہیں یہ بھی حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی علماء کی ایک ہی جماعت نہیں بتائی دو جماعت بتائی ایک علماء حق ایک علماء سم یہ میرے طرف سے نہیں بابا درباری جو ملہ تھے انہوں نے بادشاہ کی بیوی اور بادشاہ کو کشت کرنے کے لئے فتوہ جواز کا دے دیا جائز ہے بادشاہ کیلئے جائز ہے اب یہ بات بحلول تک پہنچی غالباً ان کے استاد کا نام بحلول تھا یا کوئی اور میرے حال یہ پاپک کی بات ہے بیلول تک پہنچا اورنزید کے ایسا درباری یہ کیوں کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے بچوں کو کنگن کے سونے کے کنگن پنائی ہیں مسئلہ پوچھے تو علماء سے جائز بولیں ہیں حضرت اورنزید کے استاد نے کہا سوال کرنے والی عورت بھی کافر ہو گئی جواب دینے والے مفتیاں اور علماء بھی کافر ہو گئے اس سے بولتے ڈنگے کی چوٹ اچھا ہوا وہ دور میں پیدا ہوئے نہیں تو ان کے خلابی وات صفہ آ جاتے حضرت نے کیا جواب دیا سوال کرنے والی بھی کافر ہو گئی جواب دینے والے علماء بھی کافر ہو گئے اب آورنزید برحمت اللہ علیہ آئے تو فتوہ پیش کیا گیا اورنزید کو غصہ آیا کیا حضرت کو رکھتی بھی ہمارا لحاظ نہیں کہ آئی سا دنکے کی چک میں فتوہ دے دالے سمجھ میں نہیں اگر حضرت اورنزید کو اتفر دالے کہ آ باشا تمہارا بھی رکھتی بھی لحاظ نہیں کہا انہوں کئی سا فتوہ دیئے کم سے کم آکھو تھی بھی بولا اللہ تعالیٰ یہ آکھو بولا یہ آکھو بولا کیا موبائل سرویس ہے آکھو تھی بھی بول دالا انہوں نے کہا تمہارا فتوہ دے دال کہ تمہارا عزت میں نقصہ پہنچے انہوں نے تو بول کر بولے اور انہوں نے کوئی چل منٹ کے لئے غصہ آیا کہا کہ جلدوں کو جاؤ حضرت کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے جیسے ہی دو چار جلد گئے اس سے پہلے ایک مرید حضرت کا وہاں وزیر تھا انہیں فوراں بھا گیا جا کر حضرت کو بولے حضرت کانتی بھی چل جاؤ حضرت میں بہت بڑا سرمایہ حضرت ہمارے باستے تمہارے فتوے سے حکومت میں حل چل ہو گیا ہے کیونکہ گرفتار کرنے کے لئے عذرہ آ رہے ہیں حضرت نے اس مرید قاس سے کہا مائی کہ ہی کوئی جاؤں مائی کہ شریعت کے قلاف کیا کیا اور انجزب طاقت دکھا رہا ہے ہم بھی آج ہماری طاقت دکھائے گا جمعیلہ سنو پیارو علماء کے قلاف کبھی نہ پڑنا کبھی نہ پڑنا فانوی نے فرمایا اگر قرآن دو چار جگہ پر غلط چھت جائے تو تم قرآن کی بے عدوی نہیں کر سکتے ہاں علماء علماء کا آپس میں اختلاف ہے تم دیکھتے رہو وہ الگ بات ہے اس لئے کہ پھانوی نے مثال بھی دی ہے قرآن کے اوپر قرآن رکھنا بے عدوی نہیں ہے قرآن کے اوپر دوسری کتاب رکھنا ہی بے عدوی ہے قرآن کے اوپر قرآن رکھنا بے عدوی نہیں ہے قرآن کے اوپر دوسری کتاب ہی رکھنا بے عدوی ہے اور انگزیب کے استاد نے کہا اور انگزیب اپنے آپ کا سمجھ رکھا ہے اور اس کے پاس زمین کی حکومت ہے تو ہمارے پاس آسمان کی حکومت ہے کیا وہ ڈرانا چاہتا ہے جلات کو بھیج کر جاؤ جا کر ہمارے لئے عضو کا انتظام کرو مرید نے پوچھا حضرت تمہیں پکڑنے آئے تو کیا تمہیں باوضو گرفتار ہونا چاہتے ہیں کیا جہیل مقدس جگہ ہے کیا انہوں پکڑنے آئے تمہیں وضو کرنا چاہ رہے کیا باوضو گرفتار نائی ہم وضو کریں گے اس کے بعد اس کے حق میں بددعا کریں گے ہم نے کوئی غلط نہیں کہی حضرت ابھی وضو کرو نوک حضرت ابھی چاروں بل کر فوراں بابشاہ کے پاس گیا جا کر کہنے لگا حضرت مصیبت کئی کو سر میں مول لیا حضرت تمہیں تمہاری طاقت دکھا رہے ہیں وہ ان کی طاقت دکھانے کا کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ وضو کر کے تمہیں بددعا کرنا چاہتے ہیں خود آورنگزید دوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے بغیر گھوڑے اور اوٹ کے دوڑتے ہوئے حضرت کے گھر آ کر دروازہ کٹ کٹ آتے حضرت اپنے جلال میں بیٹھے کہ کون حضرت آپ کا شاگیت آورنگزید کیا بات ہے بات کرنا ہے چلو ہم نے تم کو معاف کر دیا